السلام علیکم میں ہوں حسان حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں حسان حاشمی انسینسرڈ ناظرین کھیل بڑے دلچسمن احلے میں داخل ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایک درار ہے وہ اتنی گہری ہو گئی ہے کہ اب اس کو پارٹ کرنا تقریباً نممکن ہوگا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ خاص طور پر عمران خان صاحب کے لیے یہ جو بیریسٹر گوھر صاحب کو انہوں نے چیرمن تحریک انصاف بنایا ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کا وہ ورکر جو ڈریکٹلی عمران خان سے محبت کرتا ہے وہ ہٹ ہوگا باقی سارے جو اندر گروپنگ اور سوچ رکھ کر بیٹھی تھے وہ تو ہوں گے ہوں گے لیکن وہ ورکر ضرور ہٹ ہوگا جو عمران خان کی محبت میں یا کلٹ اپروچ میں اپنی تمام حدوں کو چھوٹے ہوئے آج بھی عمران خان کو ایک اتار کا درجہ دیتا ہے بلاخر میرا یہ خرچہ درست ثابت ہوا اور خاص طور پر جیسے ہی وہ انٹرپارٹی الیکشن کے بعد یا جو بھی سو کالڈ الیکشن ہوئے چیرمن تحریک انصاف بنے تو ان پر سب سے پہلے جو چھاپ تھی پیرا شوٹر کی تھی اور دوسری چھاپ تھی کہ وہ پیپلز پارٹی سے ہیں تیسری چھاپ تھی وہ کچھ عرصے کے اندر اتنے مقبول کیسے ہو گئے اور بڑو بڑو کو کیسے چھوڑ دیا اور اسی اصناع میں اور یہ بحث ابھی جاری تھی کہ عمران ریاض صاحب کا انٹرویو آ جاتا ہے اور عمران ریاض صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ جلتی پہ تیر کا کام کرتا ہے اور اس کے بعد وہ جو محرومی کے جذبات پاکستان تحریک انصاف کی عوام کے اندر تھے بیریسٹر گوھر کے لے کر اس نے بارال پھر وہ ایک اگنیشن کرتے ہو ایک پورا پامبرت جرا دیا اور اس کا الاؤ جب روشن ہوا تو اب چیزیں روشن ہو کر سامنے آ رہی ہیں تو ناظرین کھیل بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور ابھی میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل لگتا ہوں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو حسان حاشمی انسینسٹ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور ٹلک کیجئے گا تاکہ آپ تک تمام اپ ڈیٹس پہنچتے رہے تمام ویڈیوز پہنچتے رہے تو ناظرین کم بیک تو تاپک پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت رائٹ ٹاؤن عمران خان صاحب جیل میں ہے اور باہر یہ ساری دھینگا مجھتی ہو رہی ہے اور ایسے میں عمران ریاض صاحب کے حوالے سے جو ٹرنڈ جساں میں نے بتایا کہ عمران ریاض صاحب چیرمن پی ٹی آئی یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سوشل میڈیا پر چلا رہے ہیں اور اس بات کے اظہار کر رہے ہیں کہ بیریسٹر گوھر پر انہیں اعتماد نہیں ہے اس کی دو تین بنیادی ریزن اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو نظریہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سمجھتے ہیں کہ سارے ساتھ چھوڑ گئے لیکن عمران ریاض نے ساتھ نے چھوڑا اس نے اپنی زبان کٹوائی اس نے اپنا جو بھی کچھ کیا جو مطلب صحوبتیں سائیں لیکن وہ عمران خان کے چونکہ نظریہ پر قائم ہے اور اس انٹریویو میں چونکہ انہوں نے بتایا ہے کہ میں تو آج بھی اسی پہ ہوں تو اس سے اور زیادہ ان کے اندر بطور عمران ریاض کو چیئرمن پی ٹی اے دیکھنے کی خواہش عبری اور بیریسٹر گوھر سے لا تالکی کا اظہار آیا کہ انہوں نے اب اس کی بقائدہ ٹرننگ شروع کر دی اور اسی اثنا میں جو عادل راجہ ہے اس کی جو عمران ریاض کے خلاف کمپین چل رہی ہے کیونکہ وہ بھی لانچ ہوا ہے عمران ریاض کے خلاف تو اس کمپین نے اور زیادہ وہ کہتے ہیں آپ کو بھڑکایا ہے اور صدیق جان میدان میں آیا ہے تو میں سب سے پہلے در آپ کو بتاؤں کہ جو عادل راجہ ہے وہ عمران ریاض کے خلاف جو کمپین کر رہا ہے وہ کیا ہے اس کے بعد صدیق جان اور اس کے بعد پھر وہ تحریک انصاف کی کمپین جو عمران ریاض کو بطور چیرمن تحریک انصاف کے طور پر دیکھنے کی چل رہی ہے اس پر میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاتا ہوں ناظرین عادل راجہ نے عمران ریاض جب گمشدہ تھے تب مختلف ٹویٹس کی تھی اور اب انہوں نے ان ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرنا شروع کیا ہے اور پہلی انہوں نے ٹویٹ جو بتائی ہے کہ عمران ریاض کو آئی ایس آئی نے اغواہ کر کے اپنے پاس رکھا تھا جو بھی اس بات کے علاوہ کچھ اور بول یا بتا رہا ہے وہ آئی ایس آئی کے کہنے پر ایسا کر رہا ہے اور اوپر انہوں نے کہا بھولنا مت پھر دوسرا انہوں نے دوبارہ جو ٹویٹ کی تھی بھولنا مت پاکستانیوں کے آئی ایس آئی کو کہ سینئر ذرائع نے تصدیق کر دے کہ عمران ریاض آئی ایس آئی سینٹرل اسلامباد کے سیکٹر کمانڈر پرگیٹر فہیم رضا کی تحویل میں ہے ڈی جی سی ڈرٹی ہیری نے عمران ریاض کو انتخابات تک وہیں رکھنے کا منصوبہ بنایا ہے ان کی رہائی کو طول دیا جائے گا پھر اگین انہوں نے ایک اور کیا بھولنا مت ایک معتبر قانون دان کا دعویٰ ہے کہ مسٹر میاں علی اشفاق جو کہ عمران ریاض خان کے دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے وکیل ہیں اور کراچی میں آئی ایس آئی کے فرنٹ مین ہوا کرتے تھے اور آگے انہوں نے مزید لکھا کہ یہ کیسے پھر ججوں کے ساتھ جوڑ توڑ کرتے تھے اس کے علاوہ ایک اور تھی بھولنا مت میں نے کب یہ آواز اٹھائی اور حقائق سے آگاہ کیا ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر عمران ریاض خان کو ان پر ایف آئی آرز کے بعد برگیڈیر راشد نصیر سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی پنجاب کے جانب سے یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ اگر وہ جنرل باجبہ کو آئینہ دکھانا چھوڑ دے تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا تو اس ساری ٹویٹس کے نتیجے میں بیسیکلی تحصیل یہ دیا جا رہا ہے صدیق جان ہے وہ میدان میں آتے ہیں اور صدیق جان اس پر جو ہے کافی بھڑکتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ عادل راجہ کے عمران ریاض خان صاحب پر الزامات انتہائی گھٹیا بے بنیاد جھوٹ اور لف ہیں بے غیرت بگوڑے عمران بھائی کے خلاف اگر مہم چلاوگے تو تمہیں جواب عمران بھائی نہیں ہم دیں گے تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ عمران بھائی تمہیں جواب دیں تم نے جتنے جھوٹ بول لے ان کا اگلے ہفتے سے پوسٹ مارٹم شروع کرتا ہوں انشاءاللہ بے فکر رہو اور اب تیار رہو تمہیں ڈر صرف یہ ہے کہ عمران بھائی کی واپسی پر ان کو سننے والوں کو کیونکہ کسی اور کو سننے کی حاجت نہیں رہتی تو تمہارے ویوز کم ہو جائیں گے اب میں تمہارے پیچھے رہوں گا یا پیچھے ہوں انشاءاللہ یہ جناب صدیق جان صاحب نے کہا ہے اب میں ذرا آپ کو وہ مہم دکھا دوں جو کہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینٹ چل رہی ہے خاص طور پر عمران ریاض کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا وہ ورکر جو ہمیشہ ایک ویلیوڈ رکھتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ دیکھو آج بھی عمران خان جو ہے وہ ٹاپ آف تا لسٹ ہے آج بھی لوگوں کے دلو میں بزتا ہے یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے جس نیاریٹیو کو زندہ رکھنے کے لیے گراؤنڈ کا ورکر ہر وقت اپنا کام کرتا ہے وہ اب عمران ریاض کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں ذرا یہ بات سنیئے اور عمران خان یقیناً اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے کوئی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں عمران ریاض پر بھونکنا عمران خان پر بھونکنا ہے عادل راجہ تو کتہ ہے ٹھیک ہوگی جی ہم کسی بھگوڑے کو عمران ریاض پر بھونکنے نہیں دیں گے اچھا جی آگے آجائیں عمران ریاض کون ہے قابل صحافی پڑھا لکھا عمران ریاض کی جگہ گوھر پروکسی کو لانا غلطی ہے یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے فیصلے پر اتراز کیا جا رہا ہے آگے چیرمن پی ٹی آئی کیسا ہو عمران ریاض کے جیسا ہو ہم نظریاتی گوھر پروکسی کو مصرد کرتے ہیں ہمارا اگلا چیرمن عمران ریاض ہی ہوگا ہیش ٹیک عمران ریاض فور چیرمن پی ٹی آئی آگے چلتے ہیں جی تحریک انصاف کے کارکنوں کی اپیل عمران خان صاحب کو بیریسٹر گوھر کی جگہ عمران ریاض کو چیرمن تحریک انصاف بنانا چاہیے صرف عمران ریاض ہی پارٹی کو اس مشکل محلے سے نکال سکتے ہیں آگے آجائیں جی پوری پی ٹی آئی کا ایک ہی نعرہ عمران ریاض چیرمن ہمارا جو تکلیفیں عمران ریاض نے برداشت کی وہ گوھر پروکسی کسی بھی ترہ برداشت نہیں کر سکتا ہے ہیشٹرگ عمران ریاض فور چیرمن پی ٹی آئی اور آگے جناب شعیب احمد لہری نام کا عصاری پہ وہ لکھتا ہے کہ میرا بھی یہ خیال ہے کہ عمران ریاض تحریک انصاف کو فرنٹ سے لیڈ کر کے عمران خان کے بعد یعنی چیرمن پی ٹی آئی عمران ریاض کون پڑھا لکھا قابل صحافی عمران ریاض کی جگہ گوھر پروکسی کو لانا غلطی ہے مطلب مختلف فلائرز جو ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں اس میں سے ایک فلائر اور یہ بھی ہے کہ پاکستانی قوم عمران ریاض کے ساتھ کھڑی ہے عمران ریاض ہی عمران خان کی جگہ تحریک انصاف کی قیالت کر سکتا ہے گوھر پروکسی عمران خان کا نہیں بلکہ زرداری کا جیالہ ہے اور اگین ایک اور ہے جی تحریک انصاف عمران ریاض کے ساتھ کھڑی ہے عمران ریاض نے عمران خان کی محبت میں چار ماہ قید کٹی جبکہ گوھر پروکسی نے چار ماہ پہلے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس وقت جو سیچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس ورکر کی جو بسیکلی نیارٹیم بیلڈنگ میں آج بھی تحریک انصاف کی بیک بون ہے وہ عمران خان کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران ریاض کو چیرمن تحریک انصاف بنا دے اور یعنی عمران خان کے بیلڈیسٹر گوھر کو چیرمن تحریک انصاف بنانے کی خلافرز مطلب ان سے اختلاف بھی کر رہے ہیں اسی حصنا میں وہ جو بیچارے شیر افضل مروض صاحب مارے کھاتے پھر رہے ہیں اور ریاست سے ٹکراتے پھر رہے ہیں اور اسی ٹکراہٹ میں وہ خوف کے بدھ توڑتے پھر رہے ہیں وہ پھر اگین اس ساری داستان میں کہیں ہمیں نظر نہیں آئے تو عمران خان صاحب کے بعد پیچھے کوئی ایسی کمانڈ بہرہا نظر نہیں آتی ایون عمران ریاض بھی میرا نہیں خیال کے اتنی ایسی کمانڈ رکھتے ہیں کہ وہ پارٹی کو جوڑ کر رکھیں کیونکہ اس وقت رائٹ نہ ہو جو گراؤنڈ کا ورکر ہیں ان کے اپنے خیالت اپنی جگہ پر لیکن جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو گروپنگ ہو رہی ہے اس گروپنگ کے اندر کسی بھی صرف عمران ریاض کو قبول نہیں کیا جائے گا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ خود عمران ریاض بھی اب اس طرح کے کسی عہدے کو قبول نہیں کریں گے یہ ایک میرا خیال ہے اور نہ انہیں کرنا چاہیے بہرحال اللہ تعالی خیر رکھے لیکن یہ جو اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی اچھے وہ کہتے ہیں کہ مستقبل کے آقنے نہیں دکھا رہے ہیں حسانش کو اجازت دیجئے اللہ حافظ